مہترم ناظرین اسلام علیکم آج جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک استاد کی مہربانی ہے وہ کہتے ہیں کہ نسل در نسل یہ نسخہ ہمارے سینوں میں ٹانسفر ہوتا رہا ہے لیکن یہ آج میں آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے والا ہوں یہ کوئی عام یا معمولی سا نسخہ نہیں ہے یہ شوگر کینسر کالی سائی اور بواسیر کا اکسیر علاج ہے بہترین علاج ہے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے چائے کی طرح اس کی آدھی پیالی آپ نے صبح کو پینی ہے اور آدھی پیالی شام کو پینی ہے بہت اچھی طرح سے آپ کا شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے اور کینسر جیسا موزی مرض بھی اس کے نسخے کے استعمال سے نہیں بچ پاتا اور اچھی طرح سے جو ہے وہ کینسر ختم ہو جاتا ہے یا کنٹرول میں آ جاتا ہے بشرت یہ کہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں جو علاج آپ کا پہننے سے چل رہا ہے وہ کیمو تھرابی ہو یا ریڈیو تھرابی ہو یا سرجری کے لیے آپ کو اور ڈاکٹر نے سرجسٹ کیا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں لیکن اس کو آپ بطور سپلیمنٹ لے سکتے ہیں کسی بھی علاج کے ساتھ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے اگر شگر کے حوالے سے آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو پہلے تو آپ یہ کریں اگر آپ انیشل سٹیج میں ابھی ابھی آپ کو شگر ڈائیگنوز ہوا ہے تو کوئی بھی ایلوپیس کے عدویات استعمال کرنے سے پہلے یہ نسخہ ضرور آدمائیں استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کا شگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا این ممکن ہے کہ کسی دوا کی ضرورت آپ کو نہ پڑے اور آپ کسی بھی قسم کی شگر کی پیچھتگیوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں اور اگر کالی سائی ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے کالی اگر جائنڈس ہے آپ کو تو وہ تو بالکل جلدی میں کور ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے تو بہت اچھی طرح سے آپ اس کے استعمال سے اس کی پیچھتگیوں سے بچ پاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر بواسیر ہے خون میں حددت اور گرمی ہے شدد ہے تو بہت اچھی طرح سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا بواسیری خون بند ہو جاتا ہے بہت اچھی طرح سے آپ کا بواسیر جو ہے وہ جر سے ختم ہو پاتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ ایک بہترین نسخہ ہے ایک سینے کا راغ ہے اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو ضروران کریں تاکہ ہر مفید ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو وقت کے ساتھ مل پائے اگر آپ انسان ذات کے فلا اور بیبود میں شامل ہونا چاہیں اور اس کارے خیر کو آگے بڑھانا چاہیں تو اس ویڈیو کو ضرور بل ضرور اپنے دوستوں بابوں کے ساتھ شیئر کریں یا ان مریضوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں آپ جانتے ہیں جنہیں اس قسم کی کوئی تکلیف ہے نسخہ نوٹ کیجئے بہت اچھا نسخہ ہے سب سے پہلے اجزاء نوٹ کیجئے اس کا وزن نوٹ کیجئے اس کے بعد بنانے کی جو آسان سی ترقیب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ایک جڑی بھوٹ کی آتی ہیں سندھ میں عام ہوتی ہے جس کو ڈاماہو کہتے ہیں اور اردو زبان میں عام طبی زبان میں اس کو دھمانسا یا دھمانسا کہتے ہیں یہ لیجئے ایک سو بیس گرام اب شاہترو لیجئے ایک سو بیس گرام برہم ڈنڈی لیجئے ایک سو بیس گرام گرمار بوٹی لیجئے ایک سو بیس گرام اسگند ناغوری لیجئے ایک سو بیس گرام سننا مکی لیجئے ساٹھ گرام کلونجی لیجئے ایک سو بیس گرام اب یہ تمام چیزیں آپ لیں اور کسی چکی میں پسوالیں یا دردرہ سا انہیں کوٹ لیں اب انہیں چار کلو پانی میں ساف پانی ہو اس میں چار کلو پانی میں آپ نے یہ بھگو دینے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب اس کے پورے ہو جائیں تو بنانے کی ترقیب یہ ہے کہ نرم آنچ میں آپ اس کو اتنا پکائیں کہ یہ صرف دو لیٹر پانی بچ جائے اور اس کو فلٹر کریں یا وہ دو بوتلیں پانی کی بچ جائیں فلٹر کر کے آپ اس کو بوتلوں میں محفوظ کریں اب کوشش کریں کہ یہ کافی دنوں تک آپ کے پاس چلے گی تو آپ کوشش کریں کہ یہ فریج میں ریفیجریٹر میں آپ سٹور کریں تاکہ کیونکہ اس میں کوئی پریزرویٹر استعمال نہیں کیا گیا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ آپ فریج میں رکھیں اور ترقیب استعمال یہ ہے کہ آدھی پیالی یا چائے والا آدھا کب جو تقریباً ساتھے مل کے برابر ہوتا ہے وہ آپ صبح کو نہاروں اور شام کو کھالی پیٹ ان چاروں تکالیف کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک انتہائی محصر اور ایک انتہائی اچھی چیز ہے آپ یقین جانئے یہ چاروں تکالیف جو ہے جر سے ختم ہو جاتی ہیں کینسر جیسی موزی مرض اور شگر جیسی موزی مرض سے بھی آپ محفوظ رہتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ صفر ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ لیں چاہے وہ کوئی آپ کا حکیم ہو یا آپ کا ڈاکٹر ہو جس سے آپ کنسلٹ ہیں ضرور اس سے مشورہ لیں مشورہ لینے کے بعد آپ دوا استعمال کریں اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں تو اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں ہیں اتنی زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ہے شگر انیشیل اسکلیج میں ہے ابھی ڈائیگنوز ہوا ہے تو آپ خود سے استعمال کر سکتے ہیں عزیز محترم ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہیں مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ضرور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت کے ساتھ مل پائے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور آن کریں اگر آپ اس کارے خیر میں شامل ہونا چاہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب حکیم حاضر کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ